اتنا شروع پر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں بیٹنے کی سعادت بخشی ہو مگر میں گزارش کروں گا کہ عدب کے ساتھ بیٹھیں یہ سونے کی جگہ نہیں ہے یہ محفل رسول ہے اگر آپ کا تھکاور آ رہی ہو تو آپ محفل سے کہیں اور جا کر بستر لگا کر سو جائیں میں آپ پر کوئی فتوہ نہیں دیتا مگر اتنی ارتجا ضرور کرتا ہوں جتنی دیر بیٹھے رہیں نسبتوں کا خیال کریں اس محفل کو ایک نسبت اللہ کے ولی سے ہے دوسری نسبت مصطفیٰ جانے رحمت کی ذات پاک سے ہے تو اس لیے جب تک بور نہ ہوں تب تک ہی بیٹھے رہیں اور اگر بور ہونے لگیں تو چلے جائیں اس لیے کہ جناب آپ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہم سے راضی ہو رہا ہے اور کون ہم سے قراز ہو رہا ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت علیہ الصلاة والتسلیم کی نسبت کی کون تازیب کر رہا ہے اور کون تازیب نہیں کر رہا ہے بڑی مبارک بادی کے مستحق ہیں آپ تمامی عظیرات کہ آپ نے اس مبارک فرس کے مبارک موقع پر بجائے کچھ اور کرنے کے اپنے مولا کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی باتیں سننے کے لیے اس مبارک مفل کو سجایا ہے اور مپرے دور پر الحمدللہ رب العالمین صدر اجلاعز حضرت مولانا سید قمر الدین تاری صاحب صلی اللہ تشریف فرما ہے ساتھ ساتھ میرے استاد حضرت مولانا محمد حاشب جمالی صاحب صلی اللہ تشریف فرما ہے نظامت مختی عمدیہ صدی اللہ فرما رہے ہیں بڑی خوبصورت میں فیل چل رہی مسترقہ اللہ حضرت مولانا ممتاز نیمی صاحب سے اپنی زمان میں اللہ والوں کی باتیں سن رہے تھے میں اردو زبان میں کچھ باتیں کرتا ہوں اور اپنے مولا کی بات اور مولا والوں کی باتیں کر کے محفل کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں یہ اللہ والوں کی جو مزارات ہیں میرے بھائی یہ ہماری اور آپ کی عابروں ہیں یہ اللہ والوں کی جو مزارات ہیں یہ ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہیں یہ اللہ والوں کی جو مزارات ہیں یہ بھاگے ہوئے بندوں کو خدا کی طرف لانے کے لیے ہیں یہ اللہ والوں کے جو مزارات ہیں یہ ٹوٹی ہوئی اوبیتوں کا آسرہ ہے یہ اللہ والوں کے جو مزارات ہیں اللہ والوں کے جو آستانے ہیں بے قراروں کو قرار دینے کی ایک جگہ ہے بے تاب لوگوں کو تاب میں نانے کی ایک جگہ ہے بے سکون لوگوں کو سکون دینے کی ایک جگہ ہے یاد رانے ملت اسلامیہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پیارے کے صدقے یہ احسان فرمایا ہے کہ ایسے ایسی جگہ آپ کو اللہ والے ملیں گے کہ جہاں آبادی نہ ہو لوگ نہ رہتے ہو مگر پہاڑوں میں عطا والے ضرور رہ رہے ہیں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے یہ محنتیں فرمائیں ہیں ہم اس طور میں آ چکے ہیں کہ ہم محنت کے لیے بغیر ہے کتب کی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس طور میں آ چکے ہیں کہ جس کی ظل سے لمبی ہو جائے گا وہ بندہ اپنے آپ کو گلی گردان میں کی کوشش کرتا ہے حالانکہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت کا بندہ بننے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ہر کے خدمت گلد مختوم شبزمد جو خدمت کرتا ہے وہ مختوم کی منزل پر پہنچتا ہے بیس سائل تک غریب نواز اپنے پیرو مرشد سیدی عثمان حرونی کے پستر لے کر گھونتے ہیں تب جا کر حرم مکہ سے آواز آتی ہے ان کے مرشد کہیں خانچہ عثمان نے ارسل یا مولا اپنے مہین الدین حسن کو لائے ہو اسے قبول فرمالے اللہ کے رسول کا شہزادہ مہین الدین حسن غریب نواز حاضر حرم مکہ ہے آواز آئی سنو عثمان ہم نے اسے قبول بھی کر لیا ہے اور اپنا محبوب بھی بنا لیا لیکن بیس سال تک بس طرح لے کر پھر رہے ہیں اسے نہیں شہزادہ مہنتیں یوں کر رہا تاریخ بری پڑی ہے جو آپ کو ہمیں سمجھائے گی کہ کوئی پسطروں پر سوکر ولی نہیں بنتا یہ الگ بات ہے مولا جس کو چاہے آواز کم کرنے کا ایک کو کم کرنے گتا دروش شریف پڑے اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد تقبل قلوب ودوائیہا وعافیت العبدان وشفائیہا ونور الافصار ودیائیہا وعلا آلیہی وصحتہی صلاة دائمت پی دوام ملک اللہ تو برادرانے قلت اسلامیہ میں زالہ لگنے چوڑی گفتگو نہیں کروں گا آپ کی سماعت اور آپ کے زوف کے مطابق چند باتیں آپ کی سماعتوں پر رکھ کر گفتگو کو ختم کروں گا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا تھا بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا تھا غوثِ عاظم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں مگر غوثِ عاظم بننے کے لیے وہ جیلانِ مقدس کی سرزمید کو چھوڑ کر بغدادِ اللہ کی سرزمید کو آباد کرتے ہیں سلطان خریب نواز ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں مگر خانجائے عاظم بننے کے لیے انہیں اپنے سجستان کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ہندوستان کو آباد کرنا پڑتا ہے حضرتِ سلطان موصل عالم تاریق السلطنت القدوة القبراء محبوبِ جستانی امیر کبیری سلطان سرکیت محمد وعاو حد الدین شرح جہدین سمنانی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوتے ہیں مگر مقدومِ عاظم بننے کے لیے سمنان کی حکومت قبضت کو لاتوارنی پڑتی ہے اور کچھوڑا جیسے چھوٹے سکھاؤں کو روح آباد بنانا پڑتا ہے براغانِ ملتِ اسلامیہ یہی تو قرآن کہتا ہے کیا اتنا والوں کی زندگی کیوں ہوتی ہے والذیر یبیتون الربہم سجد و قیامہ جن کی راتیں خیبتوں میں نہیں گزرتی جن کی راتیں تیلیویزم ریکھنے میں نہیں گزرتی ان کی راتیں یوٹیوب پر نہیں گزرتی ان کی راتیں ان کی برائیوں میں نہیں گزرتی ان کی راتیں فلو بے دیکھنے میں نہیں گزرتی ماذا اللہ ان کی راتیں ادھر ہدھر کی پچھائیں تو راجری دی کرنے میں نہیں گزرتی ان کی راتیں گزرتی ہیں لِنَابْ لِهِمْ سُجد و قیامہ یا وہ اپنے رب کے دربار میں ہاتھ بات کر چیام کیے ہوتے ہیں یا ان کے سر رب نے کعبہ کے دربار میں سجدے میں ہوتے ہیں یا وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں یا وہ اللہ کے دیر کی شدمت کرتے ہیں یا دیا والوں کی زندگی ہوتی ہے پھر پنتا جب کہنتیں کرتا ہے اور خدا کو ہو جاتا ہے تو مصرحہ کہتے ہیں من کان اللہ کان اللہ اللہ جو اللہ کو ہو جاتا ہے اللہ کی خدای عشقی ہو جاتی ہے شاعر نے کہا جو جو درتے تھے دنیا سے انہیں تھا گئے دنیا اور جو درتے تھے خدا سے وہ چھا گئے دنیا دنیا پہ کون چھاتا ہے جو خدا کا ہوتا ہے جہاں سے نوڑا مختصہ میں چھوڑا میں نہیں ساگے چل رہا ہوتا ہے دنیا پہ وہ چھاتا ہے جو یہ فکر نہ کرے کہ دنیا کیا کہتی ہے یہ فکر کرے کہ دنیا کا خدا کیا کہتا ہے محمود و عیاض کا قصہ بڑا مشہور ہے حضرت سلطان محمود غزنبی نے ہیروں کا ہار اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کے اس ہار کو اتار کے درباریوں میں پھینک دیا لوگ ہیرہ پکڑنے کیلئے لڑنے لگے وہ کہہ میں ہیرہ لوں گا دوسرا کہہ میں لوں گا تیسرا کہہ میں لوں گا مگر ایک تھا عیاض وہ محمود غزنبی کے پیچھے ہاتھ پاندے کھڑا تھا محمود نے عیاض سے کہا تجھے ہیرے نہیں چاہیے تو عیاض نے بڑی سادکی سے جواب دیا نہیں حضرت مجھے تو ہیروں والا چاہے مجھے تو ہیروں والا چاہے یہی اللہ والوں کی زندگی ہے حضرت صوفی سلطان التارکین حمید الدین نہ گوری جا نجوین غریب نواز خلیفہ غریب نواز ان کی خدمت میں بادشاہ کا وزیر بادشاہ کا فاصل کھیتے کی زمینوں کے کاغذات لے کر کھڑا ہے نظرانے اور سونے اور چاندی لے کر کھڑا ہے حضرت سلطان التارکین صوفی حمید الدین کہتے ہیں نہیں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تم ضرورت اس بات کی ہے مولا ہمیں اپنی معرفت تقاف رہا تاریخ پڑھے اللہ والوں کی بھری پڑھئے کس لیے پڑھئے بال بازکر میں چھاپنے کے لیے نہیں ہیں ہماری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس میں ولیوں کا ذکر کیا حضور نے احادیث میں ولیوں کا ذکر کیا ہے اور جناب صیرت کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں جتنے اللہ والوں کی تذکریں موجود ہیں وہ کس لیے لذت حاصل کرنے کے لیے یا انٹریسٹ لینے اور مزاں لینے کے لیے نہیں ان لوگوں کی زندگیوں کو نمونہ عمل اور آئیڈیل ممانے کے لیے کہ لوگوں نے خدا کے لیے کیا کیا چھوڑ دیا اور ہم ہیں کہ اپنی بری عادتی نہیں چھوڑ پا رہی ہم حضور غریب نواز کو پاک مانتے ہیں سرکار غوظہ پاک کو بہت مانتے ہیں مگر ان کے راستے پر کمان تو نہیں چلتی غوظہ پاک سے کسی نے پوچھا حضور آپ نے کبھی سنت چھوڑیے فرض چھوڑا ہے حضور غریب نواز پاک نے جواب دیا سنیں بھائی زندگی گزر گئی مگر میں نے اپنے نانا کی سنتیں غیر موقعہ کو بھی کبھی نہیں چھوڑا ہم غوظہ پاک کے ماننے کی باتیں کرتے ہیں اور فجر کی فجر غائب ہے پتہ نہیں کہ لاش ٹائم فجر پڑی کب تھی اور صاحب باتیں تو ایسے ایسے لوگ پیدا ارے حضرات میرا تو بہت قریبی تعلق ہے وہ نہیں دے رہے تو میں لڑکے لے لیتا ہوں مزاروں پر بیٹھے ارے واہ لڑکے لے لیتا ہے ایسے ایسے لوگوں کے بے باد جملے جو وہ پڑے تھے ان پر تو خدا کی خواف کا غلبہ تھا اور حاج آلات یہ ہے کہ ساتھ جنت کے ٹکٹ پڑھ کے جا رہے ہیں فری میں میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا تیزی کے ساتھ خاص باتیں بیان کرنا چاہتا آپ کبھی پڑھیں حضرت محروف کرخی کو پڑھیں شیخ سلی سیتری کو پڑھیں کون ہے شیخ سلی سیتری جنید بغدادی کے معمو بھی ہیں اور پیر بھی ہیں حضرت جنید بغدادی وہ جس کا مرید اتنا شاندار ہو سرکار جنید مسلح کو سمندر کے پانی پر بچھا کر نماز پڑھتے ہیں جب مرید کی طاقت یہ ہو تو ان کا پیل حضرت شیف صدری ستی کا مقام کیا ہوگا مگر شیف صدری ستی کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ سکتو کھا کے پانی پیتے ہیں کھانا نہیں کھاتے کھانا نہیں کھاتے کسی نے کہا حضور کھانا کیوں نہیں کھاتے حضرت شیف صدری ستی کہتے وہ سکتو کو پانی میں گھول کے میں پی لیتا ہوں اس لیے کہ اگر میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو کھانا کھانے میں ایک تصویر پڑھنے کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے اس لیے میں ستو کو پانی میں گھول کے اپنے پیٹ کو سکون دیتا ہوں اور ایک تصویر زیادہ پڑھتا ہوں یہ تقوی ہے اور پھر خدا کا خوف یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بغداد میں نہ دخلانا کہا کیوں حضور کہا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے درتاؤں کی زمین کئی باہر نہ پھین جس کا تقوی یہ ہے جس کے ساتھ جس کا لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے برطے شیخ صرفی راستے سے گزر رہے ہیں ایک شرابی ہے پڑا ہوا ہے منالی کا گھنڈا پانی اس کے موں پر آ کر لگتا ہے سرکار اس کے کے اللہ والوں کی زندگیاں یہ ہیں سووی ان کو کہتے ہیں تصفق ان پر ناز کرتا ہے یہ نہیں دیکھا کہ بندہ شرابی ہے ہمارے سامنے کوئی شرابی آ جائے تو انلاد مار کے چلے جائے چادر دینا دندور کی بات ہے سردیوں میں حضرت شیخ صرفی 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 رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا شرابی پڑا ہے گندہ پانی اس کے موں پر آ رہا ہے ٹیک ہے حضرت صرفی نے کہا اگرچہ شرابی ہے تو کیا ہوا ہے تو انسانی رک گئے رکنے کے بعد اس کا موں نالی سے ہٹایا اس کے چہرے کو دھلایا اور چہرے کو دھلا کے واپس چلے گئے جب چلے گئے چہرے کو دھلا کر اللہ اکبر ادھر جب یہ ہوش میں آیا تو جس سے لوگوں نے کہا یار تجھے شرم نہیں آتی تجھے اس حالت میں عضرت شیخ صرفی 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 دیکھ کے گئے کہ تُو مدھوش تا شراب میں شرم نہیں آتی تجھے اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے مسجد پہنچ گیا ادھر عضرت شیخ صرفی 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 Sz handed نے کیا دیکھا خواب میں خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ رب العصد کی جانب سے آواز آ رہی حاطفِ دیبی نے آواز دیئے شیخ سرری سنو تم نے اس کا چہرہ دھویا تھا ہم نے اس کا دل دھو دیا تم نے اس کا چہرہ دھویا تھا ہم نے اس کا دل دھو دیا یہ اڈر خواب دیکھا آواز سنی حضرتِ شیخ سرری سکتی جب پہنچے مسجد میں تو دیکھا وہ شرابی ان سے پہلے مسجد میں موجود تھا ان سے پہلے مسجد اور ایسے ویسے موجود نہیں تھا جب شیخ سرری نے پوچھا تو اس جوان نے پلٹ کر جواب کیا دیا کہا حضراء مجھ سے کیا پوچھتے ہو جب خدا نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہے تو تم مجھ سے پوچھنے کیوں آتے ہو تو مسجد میں بیٹھا ہے سرلی کو کیا بتائے گا گیا یہ مسجد میں بیٹھ کر وہ جان جا ہے جنارہ جب خدا دیتا ہے تو پھر بے رسالتا قرماتا ہے جب چلنے کی توبہ قبول ہوتی ہے توبہ قبول کرنے سے پہلے اگرچہ وہ کچھ وہاں ہو مگر قبول ہونے کے بعد پیشرے ہافی بنتا ہے قبول ہونے کے بعد توبہ اگر بندے کی قبول نہ ہو تو ٹاکو رہتا ہے توبہ قبول ہوتے پہ تو خزیل عیاض بن جاتا ہے توبہ قبول نہیں ہوتی ہو تو اب انہیں وقت کا جو ہے وہ سور کمارے والا ہونا ہو اور توبہ قبول ہو جائے تو غریب آس کے ہیے مشاہیخ میں حبیبِ عجبی بن کر چمکتا ہے تاریخ بری پڑی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے طریقے پر چلیں اور اپنی غلطیوں سے فاہف ہی مال ضرورت تو اس بات کی مگر جس چیز کی ضرورت ہے اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے یعنی ہم اپنی زندگیوں میں اس پر باتیں نہیں کر رہے ہیں پردامنطری کون بنے گا اس پر باتیں ہو رہی ہیں مکھے منطری کون بنے گا اس پر باتیں ہو رہی ہیں ورلڈ کپ کون جیتے گا اس پر باتیں ہو رہی ہیں اس پر باتیں اس پر باتیں اس پر باتیں آپ پکے مسلمان کب بنیں گے اس پر کب باتیں ہو آپ باپ ہونے کا حق ادا کر سکتے بواب بھوپا مجھے کیا کیا ہونے کا حق ادا کر سکتے مجھے مائرہ لے جانا ہے مجھے دہت دینا مجھے یہ کرنا مجھے یہ کرنا سارے حقوق آپ نے یاد ہے آپ یہ کیوں بھول گئے کہ ایک مسلمان ہونے کی ایسی ایسی بھی آپ کے کچھ حقوق ہیں کیا مسلمان اسے بس گوشت کہاو اور فری ہو جاؤ کیا بس نام حبیب اللہ رکھ لیا تو پکا مسلمان ہو گیا مسلمان بننے کے لیے کہانا کسی شاعر نے اے شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ حسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ حسان سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں داری رکھ لی مسلمان ہو گئے نام مسلمانوں کا رکھ لیا مسلمان ہو گئے نہیں آپ کو کام بھی مسلمانوں والے کرنے پڑیں گے اور کسی کی زمین دمانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کسی کا دل دکھانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسجدوں کو ویران کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے مسلمانوں کے کام تو یہ ہے کہ دوپتے ہوئی زندگیوں کو بھی سلامتی دینے والا کام مسلمان کیا کرتا ہے مسلمانوں کا کام تو یہ ہے اپنا ہو کے پر آیا ہو انسانیت کی بقا کی باتیں مسلمان کیا کرتا تھا ہم وہ قوم نہیں جو صرف اپنی کمیونٹی کا خیال رکھیں ہم مسلمان ہیں چونکہ ہمارا رسول تمام انسانیت کے رسول ہے اس لیے اس کی قمت ہے اجابت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے کابلہ کریں بلکہ پوری انسانیت کو جانبے بارا مصطفیٰ چانے رحمت کے بطال دین کے مطابق پوری انسانیت کی حفاظت کی باتیں کریں میں بات کر رہا تھا اللہ والوں کی زندگی کی ہماری اور آپ کی زندگیوں میں فرق اور ان کی اللہ والوں کی زندگیوں میں فرق کتنا بوجہ رکھیں آج ہم اللہ والوں کی چوکٹ پر اتنی رات کو بیٹھیں کچھ تو ہے کہ رہو پیر کے یہاں بیٹھے ہیں کچھ تو ہے کوئی تو کشش ہے کہ ہم ان اللہ والوں کے مزارات پر کھینچ کے لے آتی مزار جنگل میں وہ لوگ سلامی دینے وہاں موت جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو محبت اللہ ڈالتا ہے لیکن کب ڈالتا ہے امان بھی سلام ہو تو عمل بھی اچھے ہو کب سید علیہ الرحمان وودہ کا تاج ملتا ہے مگر ہم اپنی زندگی دیکھیں ذرا سے میرے بھائی اپنے کام دندے میں ہماری توجہ مکمل ہے کوئی کھیتی کرتا ہے تو کھیت کی اوچ نیٹ پر ایک ایک کتے اور ایک ایک بکری اور ایک ایک گدے اور نیل دائے کے خیال مکمل ہے کوئی کچھ بھی کام کر رہا ہے تو اس میں اس کی مکمل توجہ ہے سوال اس بات کا ہے سوال صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ والوں کو مان رہے ہیں تو ان کی زندگی پر عمل کیوں نہیں آپ کسی بولی ووڈ کے ایکٹر کو دیکھ کر اپنے پینٹ تھاڑ لیتے ہیں دائیلوگ فالو کر لیتے ہیں باتیں اس کی اچھی لگتی ہیں غسن اس کا اچھا لگتا ہے تو پھر غوث و خاجہ کے طریقے پرچنگے پر آپ کو شرم کیوں آتی ہے بات سمجھ آرہی آپ کو نہیں آرہی 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 حضرت آرہی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے ہمیں کچھ بھی ملے لیکن رضا الہی کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ اس کا رسول کس چیز میں راضی ہے اللہ اس کا رسول کس چیز میں راضی ہے یہی انسان کی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ پتہا کی رضا جھوئی جو وہ ہو گئے اپنے تو رحمت ایک پروردگار پلڑ کے دیکھیں اللہ والوں کو ایک خضر گزر حضرت عبن السیمہ ساٹھ سال کی عمر ہوئی نہ ان کی تو ساٹھ سال کے دن گننے لگے کہ ساٹھ سال کی جو عمر ہے اس ساٹھ سالوں میں دن گننے ہوئے انہوں نے دن گننے دن گننے کے بعد یہ کہا کہ اگر میں ایک ایک دن کا ایک گناہ بھی مانوں تو سیکھڑوں گناہ میرے نامہ عمال میں لکھیں حالانکہ ایک دن میں سیکھڑوں گناہ بندہ کرتا ہے لیکن ایک وہ کہتے ہیں ایک دن کا ایک گناہ بھی اگر مانوں تو کئی سو گناہ میرے نامہ عمال میں لکھیں ہیں کل آنکھیں بند ہو جائیں گی تو مولا کو کیا جواب دیں گے یہ جواب دیں گے کہ ہم کھیٹی کر کر کے چلے آئے یہ جواب دیں گے کہ ہم جاتے ہوتے بس گھوم پھر کے دنیا میں واپس چلے آئے یہ دنیا میں بھیجا کسی لیے گیا ہے اب دنیا مزرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیٹی ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہوگا تابع کی زمین ہوگی سوال نیزے پر صورت ہوگا عمال کے مطابق بندہ پسینے دنوبا ہوگا اس پچاس ہزار سال کے دن 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 بس ساٹھ سال کے زندگی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا آپ کیا جواب دیں گے حضرت سرکار حاتم عصم کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کسی نے کہا حضور دعوت کرمی ہے آپ کی سرکار حاتم عصم نے کہا توجہ ہے آپ کی حضرت حاتم عصم نے کہا دعوت کر لو مگر میری تین شرطیں کہا کیا شرطیں کہا پہلی بات جو چاہوں گا کھاؤں گا جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا اور جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر اللہ کے بندے نے شرطیں مان لی اب ایک اللہ کے ولی کو اپنے گھر بلانا ہے تو ظاہر ہے اس کی شرطیں مانی جائیں گی جب مان لی تو معلوم ہے کیا ہوا حضرت سرکارے حضرت سرکارے حاتم عصم کی شرطیں مان لی گئیں اور حضرت حاتم دعوت میں پہنچے جب دعوت میں پہنچے تو حضرت حاتم عصم اللہ کے ولی وہ جوتیں اتارنے کی جگہ بیٹھ گئے تو گھر کے مالک نے کہا حضور آپ یہاں کیوں بیٹھیں آپ کے لیے مسلط لگائی ہوئی اور میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا نہیں کہا تھا کہا تھا بیٹھے یہ صاحب آپ کی شرط مان لی ہے دوسری بات جید سے آدھی سوخی روٹی نکالی سوئیے گا مت سنیے گا جیب سے آدھی سوخی روٹی نکالی اور وہ کھانے لگے تو کہا حضور آپ کے لیے ترہ ترہ کے کھانے تیار کرائے ہیں آپ سوخی روٹی کھا رہے ہیں حضرت حاتم نے کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا جو چاہوں گا کھاؤں گا وہ بیشارہ پھر خاموش ہو پھر اس کے بعد کہا تاوہ گرم کر کے لاؤ جس پر روٹیاں سے کیا تھا تاوہ گرم کر کے لاؤ تاوہ گرم کر کے لائے گیا حضرت حاتم عصم اس پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اے لا آدھی سوخی روٹی کھائی یہ کہہ کے تاوے سے اتر گئے یہ کہہ کے تاوے سے اتر گئے جب یہ کہہ کے تاوے سے اترے بیٹھ گئے ظاہر ایک چاہے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے پیر صاحب سے زیادہ مریبوں کا معاملہ بھاری ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو جناب پیر صاحب تو آدھی روٹی کھا کے کنارے بیٹھ گئے اور مریب پر سٹارٹ ہیں جب وہ کھا پی کے فری ہو گئے تو حضرت حاتی مسم نے دیکھے تربیت کیسی فرمائی حضرت حاتی مسم نے کہا تم سب تاوے پہ کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے بتاؤ کیا کیا کھایا کھڑے ہو کے بتاؤ کیا کیا کھایا ان کا حضور ہمارے پیر جل جائیں گے آپ میں صرف آدھی روٹی کھائی تھی کھڑے ہو کے کہیں آدھی روٹی کھائی ہم کیسے بتائیں روٹی کھائی کھوٹی کھائی سلاح بھی کھایا یہ بھی کھایا وہ بھی کھایا اتنی دیر میں تمہارے پیر جل جائیں گے حاتی مسم نے فیل خطاب بڑھمایا آئیت چنیس ملتس علم نیوم ایزی کنیم نیی قیامت کی دن ضرور ضرور تم سے ہر نیمت کے بارے میں پوچھا جائے گا حاتی مسم نے کہا لوگو ایک وقت کے کھانے کی نیمتیں دنیا کے آگ سے گرم کی ہوئے دعوے پر کھڑے ہو کر نہیں بیان کر سکتے تو سوا نیزے کے صورت کی تپش سے گرم کی ہوئی دعوے کی زمین پر کھڑے ہو کر ساری زیدگی کی نیمتیں کیسے بیان کرو گے برادرانے ملت اسلامیہ یقنا والوں کی زندگیاں ہیں ہمیں سوچنے پر مضبور کرتی حدرت مخدوم پاک میں اپنی خود کی زیدگی میں قبر بنوا گی تھی اور قبر میں بیٹھے خداون نے کچھ دوس کو یاد کرتے اور مسالہ وہاں قبر کے اندر پیٹھ کر لکھتے تھے کسی نے کہا حضور یہ قبر بنوانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ آدمی بے وقوف ہوتا ہے جو پھر بہتر بھول جاتا ہے کیونکہ رسول مہترم نے فرمایا ہے عقل مل ہے ہی وہ آدمی جو پھر بہتر موت کو یاد رہتا ہے آج ہر بندہ کہتا میں عقل مندوں ہوں ہر بندہ کہتا میں عقل مندوں کوئی اپنے آپ کو بے وقوف گردانے تیار نہیں ہیں کوئی نہیں مگر کمی حضور سے بوچھیں سرکار آپ کس کو عقل مند مانتے ہیں حضور علیہ السلام کا نماتے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہو وہ دراصل عقل مند مندہ موت کو یاد رکھے گا تو زمینیں نہیں دبائے گا مندہ موت کو یاد رکھے گا تو نمازیں نہیں چھوڑے مسجدیں ویران پڑی مدرس ویران پڑے لوگوں کی یہ فکر ہو گئی نماز پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے ہم سگریٹ پی سکتے ہیں مولوی نہیں پی سکتا ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں مولوی نہیں چھوڑ سکتا اور مولوی تجھ کے لئے تو صاحب ہاتھوں آوارہ ہے آپ تو مولا کیوں حضور ہمارے لئے تویول شریعت لائے تھے آپ کی لئے تو چھوڑ لائے تھے یا ہم نے کسی اور نبی کا کلمہ پڑھائے آپ نے کسی اور کا پڑھائے ماز اللہ جب شریعت متحرہ ایک ہے یہ قانون علقہ مانتا ہوں مولوی کرے گا تو جان کر کرنے کی سزا ہے ڈبل مگر آپ کو نا جاننے کی سزا نہیں ملے گی کی علم کیوں نہیں سیکھا یا نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا طلب العلم فریدتن علاقن مسلمین و مسلمان علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تو کیوں نہیں سیکھا کلیکٹر بننا فرض نہیں تھا دین مصطفیٰ سیکھنا فرض تھا اس بھی بننا فرض نہیں تھا میں یہ بھی نہیں کہتا کہتا کہ مت بنو اللہ مبارک کرے آپ کو بڑی بڑی کوشٹوں پر جائیں مگر جناب پہلے مسلمان ہو جائیں بات میں آفیسر بن جائیں پہلے اسلام ورما ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے نام کے نام کے تو چرچے بہت جن کا جناب والا نام بھی مسلمانوں والا اور نہ جانے کون کون سے مذہب کے طریقوں پر الجھے پڑے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے دین کو پڑھئے اپنے دین کو سمجھئے اپنا کون پر آیا کون اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اللہ والوں کی زندگی قرآن میں بیان کی ان کی راتیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزر جاتی آہ تو موڈن صاحب یہ میرا بیٹا ہے باپ ہنس ہنس کے کہتا ہے ہنس کے موڈنہ صاحب سے بھی شکایتیں ہنس کے ہوتی اللہ صاحب مانتا نہیں ہے پوری پوری رات موائی چلاتا ہے وہ فخر سے کہتا ہے ایک لاکھ کا فون لائیا ہے اسی میں الجا رہتا ہے فخر سے یہ شکایتیں ہو رہی ہیں شادیوں کے موقع پر ناچ ہو رہی ہیں گانے باجوں کے چکر میں بندہ ڈوبا ہوا اور موڈنہ صاحب منا کرنی جائیں ارے نہیں حضرات بڑی کوشش کی وہ مانے ہی نہیں میں کیا کریں تو کہے کہ فلاں کی گھر میرے گھر کی عورتیں نہیں جائیں گے تو بات مان نہیں جاتی ہے تو کہے کہ فلاں سے میرا تعلق نہیں ہے اس لیے جو اس کے گھر گیا اس سے میرا تعلق نہیں ہے تب تو جناب ساری باتیں مان نہیں جاتی ہے اگر اولاد گھر کا خرچہ نہیں دے آپ کہیں گھر میں نہیں رہے کوئی کا خرچہ نہیں دے گا تب تو اولاد آپ کی بات مان جاتی ہے اور جب حضور کی شریعت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں آپ سنتا کون ہے میری دل سے پوچھئے آپ کتنے ہی ماندار ہیں اللہ کے رسول کی شریعت کے حوالے سے اللہ والوں کی بات کر رہا تھا اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی راتیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہو گزر جائیں قریب نواز میں بڑا نام ہیں اندوستان میں مگر سنیں خزینہ الاسویہ کے مصنف ساٹھ سال تک عشاء کے وضو سے غریب نواز میں فجر کی نواز عدا پڑا یہاں تو فجروں کا پتہ نہیں ہے غریب نواز کے پکے والے موتقل ساٹھ سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نواز پڑی سرکار غریب نواز کئی سال تک سوائے نہیں اپنے مولا کی یاد میں مستغرق رہتے تھے ہاں بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے حضرت غریب نواز سرکار توجہ کے ساتھ حضرت غریب نواز سرکار اپنے دونوں گڑنوں کے بیچ میں اپنا سر رکھ کر ہو رہے تھے غریب نواز جس کی نگاہوں کی تاثیر یہ ہے حاکم محمد یادگار بدبخت تھا بعض کتابوں کے مطابق شیعہ تھا بدمذہب تھا حضرت سلطان غریب نواز کی آمد ہوئی اس کے باغ میں حاکم سرزہ وار تھا اس کے باغ میں حضور غریب نواز آئے اس نے پانی کا اقتلاع بھی بنا رکھا تھا جناب ماں بیٹھنے کی جگہ بھی اچھی تھی لانڈن تھا حضرت غریب نواز کو وہ باغ پسند آیا آپ نے پانی سے حضور فرمائے وہیں عبادت میں مصروف ہو گئے لوگوں نے کہا اس باغ کا مالک اچھا نہیں حضرت اس باغ کو چھوڑ دینا بہتر ہے مگر اللہ والے جناب والا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خیفتگاروں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا نہ پوچھ ان خرق پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو یہ دیر بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنے آسکینوں میں سلطان غریب نواز نے فرمایا کوئی بات نہیں آنے تو اس کو عبادت کو ہم یہی کریں گے حاکم آیا اور اس نے زور سے دروچہ اب اختصار کے ساتھ سناتا ہوں چھوڑ اس نے زور سے کہا تم کون ہو چلو یہاں سے سلطان نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا ہر کتاب میں لکھا ہے غریب نواز سرکار نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ اُبھا کر صرف اس کو دیکھ لیا جی بھر نے دیکھنا تھا کہ وہ بدمذہب تڑک کے زمین پر گر گیا اور جب بے ہوش ہو گیا تو اس کے گروہوں نے یا غریب نواز کے مریدوں نے اس کو پانی وانی چھڑکے اس کو ہوش میں لائے جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے سیدھے ہی سر غریب نواز کے گھنوں پر رکھا اور کہا حضور ہو غلطیاں معاف کی جائیں ہوا سو ہوا غلطیاں معاف کی جائیں اور میرے دل دی تمام دن تکی کو دور فرما کے آپ اپنے دید کا دور میرے سیلے میں دام دیں سلطان غریب نواز نے نگاہے کرم فرمائی جائیں اور تو سلاکے کا کتب بنا کے اُن کو چھوڑ کے آگئے یہ جناب آپ اِن کی طاقت دے 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 اِن کی قیوتیں ولایت ہیں اِن کی ولایت کی طاقت اِن کی نگاہوں کا پاور ہے اِن نگاہوں سے دل کی دنیا بدل دیتے مگر اِن کا خود کا تقویٰ کیا ہے توجہ رکھیے گا اپنے دونوں گھڑنوں کے بیچ میں سر رکھ کر رو رہے حضرتِ قطب الدین بختیارِ کھاکی جانشینِ غریب نواز خلیفہِ اول غریب نواز کے حضرتِ قطب الدین بختیارِ کھاکی اِن کی بات کیا میں بتاؤں آپ کو یار جس کا مرید فرید الدین جیسا ہو وہ پیر قطب الدین کی شان کا ہوگا جس کا پوتا مرید دین سابری قیر ہو اُس وہ دادا پیر کیسا ہوگا میں آپ کو بتاتا چلن قطب الدین بختیارِ کھاکی کس عظیم شان کی مالک کس عظیم شان کے مالک ہیں سرکارِ قطب الدین بختیارِ کھاکی دلی تشریف رکھتے تھے ایک اللہ والے حضرتِ شیخ نجم الدین ان کا نام ہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے تو ظاہرِ اہلِ دلی ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور حضرتِ شیخ رسول الدین کی چوکھٹ پر جا کر سلامی پیش کرتے مگر حضرتِ قطب الدین بختیارِ کھاکی کو جب سلطان غریب نواز نے دلی عطا فرمائی تو پھر چنابِ والا حضرتِ قطب الدین بختیارِ کھاکی کی مقبولیت روز و روز بڑھتی رہی ذالی کا فضل اللہ ہی ہوتی ہی میں یہ کہا یا اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے حضرتِ قطب الدین بختیارِ کھاکی کی مقبولیت بڑھتی رہی تو لوگ بھیڑ لگا کر حضرتِ قطب پا کی چوکٹ پر پہنچنے لگیں ایک مدت بعد حضرتِ غریب نواز کی دلی عامل ہوئی جب غریب نواز دلی تشریف لائے نا توجہ رکھیں سلسلہ اچشت کا اتنی قصہ ذہن میں آگیا سنے موڑا قاسم صاحب آپ لوگ بھی سلیمانی ہے نا تو آپ لوگوں کو بھی سننا ضروری ہے اس لیے کہ سارا فیضان ہوئی عمر سے چل رہا عرض یہ کر رہا تھا حضرتِ سرکارِ قطب الدین مختیارِ کھاکی کی مقبولیت اتنی ہوئی کہ دلی کا خود و کنا بارگاہ قطبیت میں آزم پیش کرتا رہتا اور اتنی مقبولیت ہوئی کہ حضرتِ سلطان شمسکدین التمش بھی آ کر حضرتِ قطب پاک سے مرید ہوئے جو ہندوستان کے بادشاہ تھے حضرتِ قطب الدین بختیارِ کھاکی سے مرید ہوئے ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب حضرتِ غریب نواز دلی تشریف لائے حضرتِ شیخ نجم الدین کی غریب نواز سرکار سے دوستی تھی حضرتِ شیخ غریب نواز جب حضرتِ نجم الدین سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو شیخ نجم الدین نے کیا ہے کہ ٹھیک سے سلاف کا جواب نہیں دیا غریب نواز نے سلام کیا ٹھیک سے جواب نہیں دیا حضرتِ غریب نواز بڑے رہن دل ہے آج بھی ہے کوتے پڑ کوتے لکڑ کوتوں کے جلال کی مثال نہیں رہتی اور جنار ان کے دادا پیر کے جمال کی مثال نہیں رہتی مغدوم صاحب کی چوکھٹ مغدوم صاحب کے یہاں مغدوم کی چوچا کے یہاں کوئی بندہ شرابی آ کے بیٹھ گیا حضرتِ مغدوم صاحب نے جلال میں کہا اور لوگ شراب پی کے آ جاتے ہیں اور زندہ رہتی ہیں اتنا کہنا تو وہ بندہ تڑک کے وہیں پڑ گیا چھے پشت بات جب غریب نواز کا جلال اتنا ہے تو پھر صاحبی اکلیت کا جلال کیا بتاؤں جب بہت یہ مرین کا جلال اتنا ہے تو غریب نواز کی جلال کی کیا بہت بتاؤں جناب آپ کتابوں میں لکھا ہے کتاب کے نام ہندل والی ستارِ غریب نواز کی جلال کی صحب کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضور غریب نواز آدھا پھر پھر گیفیتی جلال صفتیں جلالی کھاری ہوتی تو آپ اپنے حجرے میں مقفل بند ہو جاتے ہیں اور حجرے سے اگر باہر نکلتے ہیں تو کبت الدین بختی آئے کھاکی اور صوفی عمید الدین ناکوری پھر بھروں کی ٹکڑوں پر سامرے رکھ لیتے تھے کہ جب سرکارِ غریب نواز صفتیں جلالی لے کر حجرہ خاص سے باہر آتے تھے تو نکاح ہو یہ جلال جلال سے پھر چور ہوتے تھے یہ سلطان کا جلال ہے مگر اتنا رہم دل شہل شاہ میں ملا ہے جو جمال ہی دکھاتا ہے کبھی جلال نہیں دکھاتا غلام جلال دکھائیں تو صابرِ قلیری مسجد کوئی سجدہ کروا دیتے ہیں مگر سرکارِ غریب نواز کا جمل بندہ اجمیر جا کے کچھ بھی کرتا ہے پکڑا نہیں جاتا کیوں؟ غریب نواز کی کمزوری نہیں ہے ان کی رہم نہیں ہے ورنہ پکڑنے پر آئے تو پڑے بڑے نب گئے اس آستانے پر حضرتِ قطب الدین مختیارِ کارکی کی بات کر رہا تھا سرکارِ غریب نواز کی رہم دلی کی بات بیچ میں آگئی لیزی کے ساتھ آگے چلتا حضرتِ خاجہ پاک مسکرا دیئے جب انہوں نے سلام کا جواب جیت سے نہیں دیا تو حضرت مسکرا دیئے مسکرانے کے بعد کا کیا نجم الدین خفا ہو؟ خفا ہو؟ تو حضرتِ شیخ نجم الدین نے کہا لوگ میری قطبیت کو سلامی دیتے تھے اور تم نے اپنا ایک قطب بھیج دیا ہے اب لوگ میری قطبیت کی طرف دیکھتے نہیں ہیں یہ جملے کتاب میں ورنہ میری بھی ساتھ نہیں کوئی جملے پڑھو حضرتِ سرکارِ غریب نواز نے جب یہ جملے سنے تو سلطان غریب نواز نے کہا رہے صاحب آپ نراز کو ہوتے ہیں آپ کہیں تمہیں قطب الدین کو منہ ساتھ اجمیر لیے جاتا ہو آپ کی دل ہزاری ہوتی تو میں لیے جاتا ہو یہ غریب نواز ہے رضی اللہ علیہ وآلہ حضرتِ غریب نواز وہاں سے چلے حضرتِ قطب الدین بختیارِ کاکی کے پاس آئے قطب پاک کے پاس تشریف آور ہوئے ہاتھ بانکا قطب پاک بارگاہ غریب نواز میں کھڑے حضرتِ غریب نواز نے کہا قطب الدین اور اپنے کو اجمیر چلنا ہے اور تجھے دلی میں نہیں رہنا ہے تو کہا حضرتِ غریب نواز نے فرمایا وہاں اجمیر شریف میں تو بیٹھے رہنا میں کھڑا رہوں گا غریب نواز نے کہا تو بیٹھے رہنا میں کھڑا رہوں گا حضرتِ قطب الدین نے سرکارِ قطب پاک کے گردم جوگادی کا سرکار ہم آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی جررت نہیں کر سکتے بیٹھنے کی جررت کہاں سے گرے گا جب آپ دیا حضرتِ سرکار قطب پاک سے کہا دلی چھوڑنی ہے آپ جو فرمائیں وہ کریں گے حضرتِ غریب نواز حضرتِ قطب پاک کو دلی چھوڑا کے لے کے چلے گئے مہرین شریف حضرتِ قطب پاک کا قیام کیوں ہے اس کی وجہ یہ دلی چھوڑ کر مہرولی تک تک غریب نواز حضرتِ قطب الدین بختیار کھاکی کو لے کر آئے جب لوگوں کو پتا چلا کہ قطب پاک کو دلی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو لوگ حضرتِ قطب الدین بختیار کھاکی کہ پیچھے پیچھے چلنے لگے آگے غریب نواز پیچھے قطب الدین بختیار کھاکی اس کے پیچھے لوگوں کا حجوم احاد تک کے سلحضرت کا حکران اخند بھاربا شہر شاہ سلطان شمسدین اتبت بھی ہاتھ مان کر پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں کا کتابوں میں لکھا کہ دلی کی لوگ سرکارِ قطب پاک کو اتنا چاہتے تھے کہ جہاں قطب کو آپ پیر رہے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر لوگ نوم رہے تھے اور جناب بطورِ تبرک اپنے ساتھ رکھ رہے تھے اور پیچھے پیچھے چل رہے تھے دلی سے چلتے چلتے مہرونی آئے ہیں لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا تو غریب نواز سرکار نے پلڑ کے پیچھے دیکھا کہا قطب الدین ایک دل کے لیے میں ہزاروں دلوں کو نہیں دخوا سکتا ہوں اس لیے سن آج کے بات دلی تیری ہوتی ہے اجمیر میں چلا جاتا ہوں دلی تجھے مہارک ہو مہرم نے شریف میں چھوڑا اور سرکار نے دل کے پاس اور سرکار نے دلی آج میرے مولنہ چلے آیا ہے یہ قطب الدین مختیاریں کا کی ہیں خدا نے انہیں پڑے مطلبی عطا فرمائے یہ الگ بات ہے یہ مرید ہونے آئے تھے حضرت شیخ محمود اسوحانی سے مرید ہونے آئے تھے حضرت شیخ محمود اسوحانی سے اتفاق یہ کہ اس خانقہ میں جہاں مرید ہونے آئے تھے وہاں غریب نواز پشریف فرماتے شیخ محمود بھی بیٹھے تھے میرا خاجہ بھی بیٹھا تھا حضرت امام حسین کے روزائر حضرت امام حسین کے روخے کے انور کی چھلک حضرت غریب نواز کے چلوائے جہارہ میں کچھ نو آتی تھی کہ قطب پانا آئے تو کسی اور سے مرید ہونے تھے مگر جب غریب نواز کا چمال دیکھا تو کہا سلام نے تیری چوک پٹ پر بکھتے ہیں اب مرید ہوں گے تو مہنودین حسن سے یہ قطب تھی مختیار کا کی ہے یہ جاہدیں پڑھوکا تو بات لمبی ہوگی میں سمطان غریب نواز کا قصہ سنا رہا تھا حضرت غریب نواز اپنے دونوں سامو کے بیچ میں سر رکھ کر رو رہے ہیں اور تو پاک کی کچھا سکار رونے کا سبت کیا ہے آج کیوں رو رہے ہیں جواب آیا خطب الدین چالیس سال سے رو رہا ہوں غریب نواز کی بات کر رہا ہوں اس دور کی بات نہیں کر رہا چالیس سال سے کہا حضور کون سا گناہ ایسا ہو گیا جس کی مجھے سکتا ہے کہا مجھے شرم آتی یہ سیلیے روتا کہا حضور کس بات سے شرم توجہ ہو گیا کہ لیکن ایک مرتبہ بوضوع کر رہا تھا تو انگڑیوں میں یا داڑی میں خلال کرنا گول گر اس عمل کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو شرم آتی ہے نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھا یہ لوگیں کبھی پڑے حضرت سفیان سوری کو کبھی پڑے حضرت حسن بصری کو ابراہیم ادم کو سلطنت بلک کے علاقے کی سلطنت کو ٹھوکر مار کر جب گئے تو لوگوں نے کہا ابراہیم ادم کبھی تمہیں سلطنت یاد نہیں آئی ایک مرتبہ میرے پاس جو کپڑے تھے بہت برانے ہو گئے میرے کپڑوں میں جوئے پڑھنی ہیں تجھے سلطنت کا دن تو یاد آیا مگر میں نے کہا مولا یہ ساری قربانیاں تیرے لئے آپ سمجھ کیا رہے ہیں ان باتوں سے حکومتیں کوئی چھوڑا کوئی گھر چھوڑ رہا ہے کس لیے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور آپ ہیں کہ اللہ کے گھر مسجد تک جانے کی امید نہیں رکھتے کوشش نہیں کرتے آخری مرحلے میں اپنے گفتگو کو لے کر جا رہا ہے نماز کو چھوڑ دینا ہم نے بہت عام سمجھ رکھا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے چونٹ سٹھ سو سال جہانم میں جلنا پڑے اسی حقبے اور ایک حقبہ اسی سال کا ہے چھ ہزار چار سو سال ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے کے بدلے نماز جو چھوڑے گا اس کو جلنا پڑے حضرت غریب نماز کا قول میں نے کئی تقریروں میں سنایا ہے آج بھی سناتا ہوں سلطان غریب نماز فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو بندہ بے نمازی ہے وہ غور سے سنے غریب نواز فرماتے ہیں کہ جہانم میں ایک وادی ہے اس وادی کی تپش اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک قطرہ اس وادی کا اگر اس دنیا میں پھینک دیا جائے تو دنیا کا سارا پانی سوک جائے دنیا کا سارا پانی سوک جائے اتنی گرمی اس ایک قطرے میں ہے کہ حضور جہانم کی اس وادی میں کس کو ڈالا جائے غریب نواز نے فرمایا بے نمازیوں کو جہانم کے اس خفے میں ڈالا جائے ہم اور آپ کا ہاں ڈوبے ہوئے مجھے بتائیں کیا ہم پر اور آپ پر نواز فرض نہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے مولا کو یاد کرنا ضروری نہیں کیا ہمیں موت کی آغوش میں نہیں جانا کیا ہم سے فرشتہ سوال نہیں کرے گا کیا قیامت کے دن ہم سے حساب نہیں ہوگا برادرانِ واللتِ اسلامیاں اللہ کا قرآن کہتا ہے واللزین یبیتون علی ربہم سجدوں و قیامہ ان کی راتیں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزرتی ہیں ان کی راتیں اپنے رب کے دربار میں قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور پھر اللہ کے بندے اللہ کے ہوتے ہیں پھر شاند اس کے پاوجود یہ ہوتی ہے وَاللَّذِينَ يَقُولُونَا رَبَّنَا صَدِقْنَا عَزَابَ جَهَنَّمْ خوب عبادتیں کرتے ہیں پھر بھی دعائے کرتے ہیں مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں خوب عبادتیں کرتے ہیں پھر بھی دعائے کرتے ہیں مولا ہمیں عذاب جہنم سے بچا کرتے ہیں تاریخ بھری پڑی اللہ والوں کی ان کی خشیت اور ان کے خوف کا معاملہ سرکار عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آنکھوں کے نیچے سرکار عمر فاروق عظم کے آنکھوں کے نیچے کالی دھاریاں بن لیتی کالی دھاریاں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی در سے وہ اتنا روتے عمر وہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر تو ہوتا عمر وہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جاتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے عمر وہ ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کی نیکیات جان ستاروں سے کئی زیادہ عمر وہ ہے جس کے بارے میں سرکار عظیر مام نے فرمایا اس کی اس سے دشمنی کرنے والوں پر جہاں وہ چہنم فدا ہے اسی لیے مام میرے سنت نے کہا وہ عمر جس کے عادہ پر شہدہ سکر اس عمر دوست و حضرت پر ناکھوں سلام یہ عمر بن سکاب ہے جناب والا جن کی نیکیوں کی مثال نہیں ہے ابو لولو نے خنجر مارا حجر کی نماز ہے حجر کی نماز ہے آج آران مارد ہے کوئی بھار سے تو نمازوں کی توجہات مفضول ہو جاتی ہیں یہ عمر ہے زہر میں پوچھا پوچھا ہوا خنجر مارا گیا عمر فاروق اعظم نے جماعت کی نماز نہیں توڑی بلکہ عبد الرحمان ابن عوق نے غالباً وہاں سے آگے نماز پڑھائی ہوئے اور دو لوگ لے کر سرکارے حضرت سرکار عمر فاروق کو دو لوگ لے کر باہر مکلے زخم اتنا شدید تھا کہ جناب حضرت عمر کی آنکھ نہیں کن رہی تھی بے ہوشی غشی تاریخ لی لیکن جب ہوش آیا دن چڑھ چکا تھا سب سے پہلا سوال یہ کیا جو آس باز کے لوگ تھے کیا تم نے نماز ادا کر لیا یہ عمر فاروق اعظم ہے حضرت اللہ تعالیٰن ہو سرکار عمر بن خطاب لیکن پاس کوئی بندہ پوچھنے آیا ان کی خیریت پوچھنے آیا اس کا پجامہ ٹکھنے سے نیچے تھا حضرت عمر کی خیریت پوچھنے آیا عمر فاروق اعظم سے کہا اللہ آپ سے راضی ہو آپ نے بہت کام کیے یہ کیا وہ کیا وہ کیا حضرت عمر نے کہا تسلیہ بعد میں دینا پہلے اپنے پجامہ کو ٹھیک کر لے اس لیے کہ تیرا پجامہ ٹکھنے سے نیچے جائے جہاں بلب ہے ابھی کچھ گھنٹوں میں روح نکل جائے گی اور دین کی تولیغ شروع ٹھیک ہے سرکار عمر فاروق اعظم نے پھر یہ جملہ کا نماز کی حوالے کہنے لگے لوگوں جس نے نماز چھوڑ دیں اس نے دین کو ٹھانی ہم اور آپ کیا کرنا اور یہ حضور کی حدیث بھی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا آپ پرشان ہوتے ہیں فلاں قرآن پر بول رہا ہے فلاں وہ بدکار آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب میں نبی ہوں نعوذ باللہ فلاں کوئی بکرا ہے کوئی بکرا ہے کوئی کہیں شور یہ ہے کہ دنیا سے مسلمہ ہو گئے نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھی بھی کہیں مسلم موجود وائزِ قوم کی وہ پخت خیالی نہ رہی برقِ طوئی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازار روحِ بلالی نہ رہی خلصفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ خانہیں کی نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوسع سے حجازی نہ رہے افسوسِ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاند تھا اب وہ حالے نہ رہے مسجد تو بنالی شنفر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا پرسوں میں نمازی بن نہ سکا اس لئے گزارش اور گفتگو کا ماہ حصل صرف اتنا اللہ والوں سے سچی محبت کیجئے اور سچی محبت یہ ہے کہ ان کے راستے کی اتباع کیجئے نمازوں کی پابلنی کیجئے غریبوں کی مدد کیجئے سرکارے غریب نماز کے طریقے کار پر چلئے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اکیر سنے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت پر شہر اور اللہ والوں کے فیضان میں ولایت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے یار جنتہ صحبت باقی استغراللہ تعالی ربی مکل لزبی و عطب علے خار مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفان سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم